ایک بہت ہی امپورنٹ سیریز میں آپ کے لیے کنٹینیو کر رہا ہوں یہ سیریز ہے جو آپ کو سب کچھ پتا دے گی ریلیشنشپ تو کرمینل لاؤ کرمینل لاؤ کیسے ہوتا ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے ٹرائل کیسے ہوتا ہے بیل کیسے بنائے کی جاتی ہے چارشیٹ کیا ہوتی ہے یہ اس کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں ہم نے ابھی ابھی جو ویڈیو ریلیس کیا تھا اس میں میں نے وہاں تک بات پہنچا دی تھی جہاں تک کی مجسٹریٹ کورٹ میں ایک اکیوز کو اریسٹ کرنے کے بعد لائے جاتا ہے تو آپ پلیس وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اسی کی کنٹینیوشن میں اس دس ویڈیو پلان یہ ہے کہ میں یہ کرمینل لاؤ اور اس کا پروسیجر اس لئے پڑا رہا ہوں بکوز نمبر ون یہ UPSC civil services examination کے aspirants کے لئے بڑا important ہو گئے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے ایک trend کو change کرتے ہوگا دیکھا ہے that UPSC میں یہ questions پوچھے جانے لگ گئے they started asking about bail parole furlough judicial custody investigation etc etc یہ سارے questions آنے لگ گئے نمبر 2 یہ law aspirants جو judiciary کے لئے دے رہے ہیں ان کے لئے بڑا ضروری ہے اور بہت ہی important ہے کہ actually یہ سب کے لئے important ہے کیوں بھئی because ہر citizen کو ہر citizen کو اس دیش کا criminal law اور اس کا procedure کچھ حد تک ضرور آنا چاہے اور یہ اس لئے آنا ضروری ہے یہ تمہیں ایک power دیتا ہے ایک تمہیں confidence دیتا ہے اور ایک طرح سے تم directly indirectly rule of law کو maintain کرنے میں فائدہ مند ہو جاتے ہو کیوں کیوں کی دیکھا جائے تو اگر سب کو law معلوم ہوگا تو کوئی اس کا misuse نہیں کر پائے گا logical ہے make sure that آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے تو ویڈیو ہمارا اس طرح سے ہوگا کہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا لیکن اسے simplified form میں بتاؤں گا کیونکہ technical form میں بتاؤں گا تو تمہیں کچھ ایسے بھی نہیں سامنے آنے والا اگر بہت سارے لوگ یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے اور پھر ہشاری کرنے لگیں گے over confidence کرنے لگیں گے which is absolutely wrong اگر آپ criminal procedure پڑھنے کی کوشش کروگے تو آپ کو یہ criminal manual آنا چھے criminal manual جس میں IPC بھی ہوگا CRPC بھی ہوگا اور Indian Evidence Act بھی ہوگا یہ ہے اس کا بک کا سائز اگر اس بک کو آپ پڑھوگے اور اگر آپ law background کے نہیں ہوں گے تو آپ جتنا فائدہ کروگے اس سے کئی زیادہ نقصان کروگے because آپ کا سمیں بھی ویتیت ہو جائے گا اور ایک بڑا major opportunity چلے جائے گا کہ جہاں پر آپ اور سبجیکٹس بڑھ سکتے تھے اور آپ نے یہاں پر ضائع کر دیا in trying to understand a subject جو شاید تمہارے بس کا نہیں ہے don't worry about this میں تم کو سمجھا دوں گا in a very simplified way میرا کام ہے اس کو بہت simplify کرنا تاکہ تم کو اتنا پتا چلے جتنا کی تمہیں پتا چلنا چاہیے I am Dr. Sidhar Tarora Unacademy میں مجھے میرے court Sid live کے نام سے جانا جاتا ہے یہ Unacademy کی largest ever team ہے and I am a practicing advocate in the Supreme Court of India اور آج سے میں تمہیں پڑھا رہا ہوں the second part of criminal law ہم نے part one کر لیا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ویڈیو کروپا کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کو اسی کے ساتھ connect کریے that is a very important opportunity میں نے تمہیں پہلے بھی پتا ہے کہ یہ UPSC civil service examination کے لیے بہت ضروری ہو گیا اور ایک question دو questions بھی اگر اس میں سے آگے out of the 20 questions جو politics expected ہوتے ویسے expected ہوتے کسی کو پتا تو ہوتا نہیں کتنے پوچھے جائیں لیکن اگر یہ پوچھ بھی لیے گئے اور اگر تمہیں نہیں آیا تو تمہارے ایک great opportunity چلا جاتا ہے ایک ایک mark سے لوگ ہار جاتے ہیں اور اگر تم اس طرح سے پڑھو گے کہ میں تمہیں جس طرح سے simplify کروں گا it will really help you میں تمہیں prove کر کے دکھا سکتا ہوں کہ how after so آپ india side considering ч choice number when a prisoner makes out a sufficient case parole cannot be denied because it becomes a matter of his or right choice two state governments have their own prisoner release on parole rules which of the statements given above is or are correct UPSC civil services examination 2021 تو یہ کوششن یہ کوششن آیا ہے اور اگر تمہیں criminal law اور procedure کے بارے میں جان نہیں ہوگا تم اس کو چاہ کے answer نہیں دے پاؤگے until unless کہ تمہیں ایک بالکل great gambler بن جاؤ اور کوئی نہ کوئی guesswork کر لو practically not possible legal background law aspirants law graduates but a vast majority amongst you will not be able to address such a question let me see another one with reference to india consider the following statements one judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station and not in jail during judicial custody the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court again ویسا ہی کوششن جس کا کوئی answer تمہیں ملنے والا نہیں ہے لیکن آج اس کوششن کو ایسا ٹارگٹ میں رکھو all right اس کوششن کو آج ٹارگٹ میں رکھو اور دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس کے بعد کیا تمہیں اس کوششن کو آنسر دے پارے ہو یا نہیں so at the end of this class at the end of this class ہم لوگ اس کوشن پر دوبارہ ہوں گے تو ہم لوگ اس کو مارک کر لیتے ہیں let us mark this question اور اس کوششن کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج so let us mark this question and understand میں تمہارے لئے simplify اس لئے کر رہا ہوں میں نے تمہیں کوئی کتاب نہیں بولی پڑھنے کو تم یہ کتاب خرید کے پڑھنا سکتے ہو لیکن کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اگر آپ پورا کا پورا criminal procedure پڑھو گے تو apart from the constitution of india تمہیں indian penal code ipc پڑھنا پڑھے گا indian evidence act پڑھنا پڑھے گا code of criminal procedure پڑھنا پڑھے گا نہ تمہارا پاس اتنا ٹائم ہے and بہت لوگوں کے ability کے بھی بھار ہے obviously because we are a specialized subject don't worry میں تمہیں اس کو آسان کر کے دوں گا i will make it very very easy for you یہ story کے فرم میں جائے گا تمہیں جتنا تمہیں سمجھ میں آنا چھے whether as a civil service aspirant or as a concerned citizen who wants to become a more powerful citizen جو چاہتا ہے کہ اس کو criminal law کچھ حد تک practically معلوم ہو میں تمہیں جس بھاشا میں سمجھاؤں گا مجھے پوری امید ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے گی but to understand this کہ آپ کو بہت دھیان سے concentrate کرنا پڑے گا اور پورا کا پورا ویڈیو آخری moment تک دیکھنا پڑے گا میرا یہ بھی تم سب سے request ہے کہ in the spirit of fraternity in the spirit of being a concerned citizen اس ویڈیو کو جتنے دور جتنے لوگوں میں فیلا سکتے ہو جتنے لوگوں میں شیئر کر سکتے ہو please do because it is very very important کہ ہمارے country میں legal awareness فیلے either ways this is my telegram channel okay میرے telegram channel کا یہ link ہے آپ اس telegram channel کو join کر سکتے ہو مجھے کوئی بھی updated knowledge آتی ہے اور polity governance international relation تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ اپنا ویڈیو کو اس time پر pause کر سکتے ہیں mobile camera کو use use کر کے آپ اس code کو scan کریں گے تو بھی آپ میرے telegram channel پر پہنچ سکتے ہو آپ نے use کرنا ہے جب بھی آپ an academy کو join کریں the code which is called as sid live s i d l i v e آپ an academy کے website پہ جائیے وہاں پر ڈھونڈیے آپ کونسی exam کو participate کرنا چاہتے ہو کہاں پر آپ پڑھنا چاہتے ہو کتنا time کا آپ course لینا چاہتے ہو اور وہاں پر ایک referral code کی جگہ آئے گی وہاں use کرنا code sid live s i d l i v e آپ کو immediate huge discount ملے گا also میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں to all and so many more میں تو سب کا photograph ڈال بھی نہیں سکتا تھا of thousands and thousands on lakhs ہو گئے اب تو the lakhs of aspirants جنہوں نے اب میرے ہی لیے ان کو hats dedication بولتے an academy کا hat dedication مطلب وہ اپنے من سے مجھے کچھ suggestion دے رہے ہیں کچھ تعریفیں کر رہے ہیں کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں اور میں ان words کو کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا the kind of love and respect that i have got from all of you thank you very much تہے دل سے آپ سب لوگ کا شکریہ اور ان سب سکرین شورٹ کو میں نے سنجوگیا رکھا ہوا ہے i have collected it and gives me beautiful memories and will continue to give me beautiful memories thank you very much for all of these so we are on an academy the largest online learning platform in india اور ہم لوگ an academy پر کیا دیتے unacademy پر ہمارے پاس widest choice of educators ہے آپ جب مرجی course change کر سکتے ہیں آپ unlimited views on lectures ہے جیسے netflix ہے جیسے ott platforms ہوتے ہیں آپ ایک بات subscription لیتے ہو پھر آپ جتنے مرجی number of times آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو آپ وہ movies دیکھ سکتے ہو اور ایک ہی movie کو کئی بار دیکھ سکتے ہو کچھ ویسا ہی unacademy بھی ہے unacademy پر آپ نے ایک بات subscription لی آپ جس مرجی number of times ایک educator کا ویڈیو دیکھ سکتے ہو جتنے مرجی educators کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی limit نہیں ہے تم تب تک پڑھ سکتے ہو اور بہت سارے advantages جیسے printed comprehensive notes end to end preparation live mentorship daily answer writing practice and so on and so forth جب online education start ہوا تھا بہت لوگوں نے شک جاہر کیا تھا پتہ نہیں یہ سے پڑھا پائیں گے کی نہیں پڑھا پائیں گے reply اور republic day کے اپلکش میں 24 کا UPSA civil service examination اس کو بھی آپ participate کار سکتے ہو 27 january کو یہ start ہو رہا ہے great opportunity for all of you اور اگر آپ کیا منی کی problem ہے don't worry 0% EMI پہ unacademy آپ کو educational سے related loan دے گا تاکہ آپ کے اور آپ کے success کے بیچ میں منی نہ آئے سو ایک اور important and last announcement جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ UPSA civil service examination دیتے time بہت سارے aspirant friends کا foundation بہت کمزور ہوتا ہے basics جو school level پہ پڑھایا جانا چاہے تھا وہ نہیں ہوتا ہم نے آپ کے لیے ایک بہت low cost course لائے ہے only to ensure کہ آپ کے basics perfect ہو جائے اور یہ کہول 3 مہینے کا course ہے جس میں 3,999 روپیز میں آپ کا سارا کا سارا basics clarified ہو جائے اور یہ صرف quality نہیں ہے all subjects 6th to 12th کے ساری NCRTs from top educators آپ کے سارے کے basics clear کر دیں گے 8 weekly tests بھی ہوں گے to assess your preparation 1st February کو یہ courses launch ہو رہے ہیں please use the course and join this اب اس سے سارے سستہ کیا ہوگا 3,999 3 مہینہ you know practically 40 50 روپیز مہینہ دے رہے ہو okay per day دے رہے ہو and you are finishing off the entire NCRT اور تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں یہ اپنی 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 exam کے preparation میں کیا solid advantage دے گا don't miss this at any of this thought and one final thing unacademy ka offline classes بھی start ہو رہی ہے at old rajinder nagar make sure اگر آپ کو join کر na if you want to come to Delhi then you can join this also آج ka video to اگلے کچھ minute میں میں recap کروں جو ہم نے part one of this entire video میں کیا تھا okay یعنی کہ جو previous video میں کیا تھا اب اس کو detail میں دوبارہ discuss کسنے کروں گا لیکن اس کو آپ watch ضرور کر لیجے اس video سے پہلے یعنی ایک دن پہلے یہ video release ہوا آپ search کریں گے آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا now ہم نے part one start کیا تھا with something called as FIR اور ہم نے FIR کے بارے میں بولا تھا first information report نام کی کوئی چیز actually ہوتی نہیں ہے actually جو ہوتی ہے information report وہ famous ہو گیا ہے first information report سے section 154 criminal procedure code کے انسار جب آپ پولیس کو کوئی بھی so called complaint بولتے complaint بھی actually کوئی technical چیز نہیں ہوتی آپ کبھی بھی technically speaking اگر آپ law کو فالو کریں گے तो technically speaking آپ police کو complaint نہیں کرتے हो technically speaking آپ court کو complaint کرتے ہو तो police کو آپ دیتے ہو केवल information देتے हो हम ने कई सारे شब हमारे मूह में बैठ गए बार 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 बो ही बोला जाता है तो हम बोलते हैं कि हमने पुलीस को complaint कर दी हम ने पुलीस को information दी तो जो information दे रहा है या जिसके साथ कोई गुना हुआ है उसको हम बोलते है शिकायत करता या फिर complaint तो ये जो शिकायत करता है और complaint है ये शिकायत करता ये शिकायत करता पुलीस के पास जाकर एक information बताएंगे कि जी ऐसा हुआ था मेरे साथ फलाँ 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 गुना हुआ है या मेरे घर में चोरी रिकॉर्ड करे यानि कि इसको common भाशा में बोला जाता है कि पुलीस को बोला जाता है आप केस दर्ज करो पुलीस in most cases कर ले नी चे राइड देर वेरी फेमस जजज्मेंट ललिता पसे तो पुलीस बोलेगी ठीक है जी आपने हमें information दी मैं प्राथमी की और FIR दर्ज करता हूँ याद रखना FIR होने से पहले investigation word आम तोर पे नहीं यूज़ किया जाता technically speaking investigation जांच करना FIR के बाद होता अक्यूज इस दौरान जो आरोपी होता अभी तोता है उसने वो हमेशे ये बात बोलता रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया ये देखो भाई सब बोले जा रहे मैंने कुछ नहीं किया ये कभी नहीं बोलेंगे अगर इसने बोल दिया कि मैंने गुना किया है तो ये गेम तो यहीं खतम हो जाएगी तो ये एक और बड़ा important part of criminal law है कि accused जो होता है आरोपी जो होता है उसको हम लोग innocent मानते है बेगुना मानते हैं जब तक कि he is not proven guilty जब तक कि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो जाता beyond a reasonable doubt तो अभी तक हमारे बस तीन characters आगे number one एक है शिकायत करता जो है complainant एक है police police ने जाकर information को लिया information को record कर लिया एक proper format होता है वो format कुछ इस तरह से लगता है यह आप online बोट जगा देख सकते हो आज कल ज़्यादा तर जो police state police है वो online उनके website पर आपको F.I.R. दिख जाता है उस पर नाम लिखा होगा complainant लिखा होगा क्या हुआ क्या हुआ एक short summary लिखी होगी and so on and so forth दूसरा scene अब जैसे ही F.I.R. हो जाएगा जैसे ही F.I.R. हो जाएगा वैसे ही start हो जाएगा the next step तो जिस तरह से यह news आप देखोगे F.I.R. 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 हो गया F.I.R. हो गया मतलब case register हो गया अब police के उपर mandatory duty होती है कि वो register करना start करे case register करे और अब start होती है investigation यह हमें लेका जा रहा है part two इस सब को हम काफी detail में पिछले videos में कर चुके हैं make sure that you watch those videos again अब जैसे ही police ने F.I.R. कर दिया section 154 धारा 154 अब police के पास और कोई choice नहीं है but to do what is called as investigation जिसको बोला जाता है जांच करना और यह एक लंबा चोड़ा procedure होता है और यह इतना लंबा चोड़ा procedure होता है क्योंकि आपको practically needle in a his stack निकलना होता है कोई murder हो गया अब आप सब से शुरू करो पंचो की गवा करो fingerprints निकालो weapon ढूंडो etc. यह गवा वो गवा वो सबूत यह सबूत it's a very very difficult scientific and a very dedicated job FIR होने के तुरंट बाद investigation start हो जाता है और यह investigation चलता रहेगा जब तक की investigation की खतम होने की report ना दी जाए उस report को final जो report आती है देखो मेरे मूँ से निकल गया final जो report आती है वो होती है charge sheet जिसको actually speaking charge sheet नाम की भी कोई चीज होती नहीं है technically speaking उसे हम final report ही बोलते है section 173 CRPC में दफा 1173 CRPC के तहत जो police अपनी charge sheet बनाकर fine RO पत्र बनाकर finally court को देती है कि जी हमारी investigation हो गई है complete वो investigation complete करने में बहुत समय लगता है तो अगर आप किसको देखोगे तो आप बहुत सारी headlines आजकल तो जान देखो तो आजकल चाहे न्यूस पेपर में देख रहे हो चाहे आप movies में देख रहे हो आपको स्यादा तर आपको investigation वगेरा what a common होगा और इसमें सब कुछ ही होता है इसमें call data records निकलना technical निकलना उसको मौके पर लेका जाना मौके नक्षा बनाना name it पुरा शिनाक्त कराना and number of things सब कुछ करने के बाद ही final report आती है इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में और करेंगे लेकिन अभी के लिए ये part है अब है investigation के दौरान कभी कभी पुलीस को जरूरत महसूस होती है ऐसा पुलीस को में 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 जरूरी नहीं है लेकिन में need कि पुलीस को ऐसा लगे हो सकता है number one कैसा लग रहा हो कि यार अगर इसको arrest ना किया जाए तो ये भाग जाएगा बतार चले देश छोड़के भाग गया या फिर देश ना भी छोड़के भाग गया कहीं और ही चला गया फिर उसको डूडते रहो इतने बड़े देश में डूड़ना भी आसान नहीं होता दूसरा कि ये बड़ा रसूक वाला आदमी है बड़ा पैसे वाला है बड़े रिसूसेस है इसके जाद लोग भी है कहीं ऐसा ना हो कि ये गवाओं को influence करे धंकिया जाने लग जाए फिर गवाँ अपनी गवाईयां नहीं देंगे या फिर कोई सबूत है उसको ये मिटाने की कोशिश करें टैंपरिंग विद एविडेंस करने की कोशिश करें आइधर वे इस बहुत सारे reason है और चौथा उन सबसे important ये भी हो सकता है कि बाकी सब बाते छोड़ो मुझे हमें accuse चाहिए ताकि वो हमारी custody में हम उसको custody में सवाल जवाब करना चाहते तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं और reason होते हैं कि police may need to arrest the accused idea word is may कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये mandatory है कहीं नहीं लिखा कि ये जरूरी है इसको arrest किया जाए सबसे important है arrest करने के बाद भी या arrest करने का procedure भी एक बहुत ही जबर्दस law को follow करेगा so धारा 46 section 46 of criminal procedure code के अनुसार ही आप उसको arrest कर सकते हो बहुत सारे उसके requirements भी है जो कि actually कहीं ना कहीं article 22 of the constitution से भी follow करता है कि आपको arrest कैसे करना है आपको grounds of arrest पताने है and so on and so forth ये सारी situation के साथ-साथ एक important point यहाँ अरनेश कुमार की एक judgment आई थी उसमें ये भी follow किया गया था कि और अब भी अब तो ये बहुत standard बहुत जबर्दस इसको follow किया गया है तो in fact अभी recently एक video con case में भी ये इस बात को held up किया गया that very important is कि अगर जो ROPA accused है he is cooperating with investigation section 41 और 41A इसमें जो important valid laws है अगर उनको किया जा रहा है तो आपको उसको arrest नहीं करना चाहिए तो बड़ा famous वा था भी bail हुई है Bombay High Court से video con case आपने अभी अभी अभारों को देख रहे हो तो उसमें ये बात बोली गई कि नहीं यार ये तो cooperate कर रहा था he was telling everything फिर आपने unnecessarily उसको arrest क्यों किया because arrest करना liberty यानि कि article 21 के उपर एक बड़ा major question mark हो जाता है if not required आपको arrest नहीं करना चाहिए so इस तरह से अगर आपने news देखे होगे नॉइडा पुलीस announce reward on arrest of politician right EDRS dreaded must arrested ये arrest as I told you जरूरी भी होता है लेकिन पुलीस के बास उसका reasonable cause भी होना चाहिए कि उसको arrest किया जाए important point यहां पर यह है कि अगर आप किसी को भी arrest करेगी पुलीस उसको arrest करने के बाद जो start होता है जिसे रिमांड बोलते हैं या फिर उसको custody बोलते हैं रिमांड नहीं sorry custody बोलते हैं वो जो custody है वो custody 24 hours से ज़ादा नहीं हो सकती मैं फिर बोला हूं arrest start होते ही arrest के moment से होते ही 24 घंटे से ज़ादा detention या फिर arrest नहीं हो सकती under any circumstances under section 57 24 घंटे के बीच ओ बीच पुलीस को इस जोसको भी आरोपी को arrest किया गया है उसको इलाका magistrate या फिर local magistrate के सामने पेश करना ज़रूरी है नो ये बड़ा important है कि ये जो 24 hours है इसमें the time taken to travel जितना time लगता है from the place of arrest to the magistrate उसको include नहीं किया जाता और ये reasonable ही delay होता है वैसे भी नहीं बोला जाता है कि जी 10 दिन लग गए 2-4 km में ऐसा भी नहीं होता लेकिन reasonably आपको वो time calculate करना होता है जितना time लगता है travel करने का जहां से arrest किया है और जो हां तब magistrate's court है उसको include नहीं किया जाता minus that 24 गंटे का time limit होता है ये है section 57 तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे last time के class में section step 1, 2, 3 and 4 complainant हो गई complaint हो गई actually उसको information बोलते है FIR दर्ज हो गई जिसे प्रात्मी की बोलते है investigation and arrest let's go to remand और आज का class is on remand so अब यहां तक हम लोग इसको समझ चुके हैं 10 minute लग जाते हैं इसको recap करने में अब मुझा उमीद है कि जो लोगों ने previous video नहीं देखा है वो देखेंगे और इसको और ज़्यादा detail में समझने की कोशिश करेंगे अब remand क्या है now try and understand remand क्या है situation कुछ इस तरह से है okay so police ने police ने ROP को arrest कर लिया now please try and understand यह थोड़ा सा technical है ROP arrested है okay now अभी वो जिसकी गिरफ्त में जिसकी custody में वो है police right police के उपस section 57 का 24 घंटे का limit है 24 घंटे में police को उठा कर उस ROP को magistrate's court में लेकर आना है तो police के ने उस ROP को लेकर अब ले आया to the magistrate's court now 24 घंटे गुजरे now try and understand कि 24 घंटे in most cases police यह बात बोले जी कि जी 24 घंटे तो enough नहीं हमारी तो investigation ही नहीं पूरी हुई हमनो उसको arrest इसले किया था क्योंकि हमें investigation करनी थी हमें जांच करनी थी लेकिन अब इसके आगे की custody इसके आगे 24 घंटे के आगे की custody होगी या नहीं होगी यह police की मर्जी नहीं है यह cable court की मर्जी है so cable court इस बात का फैसला कर सकता है की आगे 24 घंटे के बढ़ा सकते है या नहीं तो मान के चलो यह एक train आ रही है तो 24 घंटे की train 24 घंटे तक तो वो train police की मर्जी से चल सकती है क्योंकि police ने किया है arrest लेकिन 24 घंटे के बाद अब यह train और आगे जाएगी या नहीं जाएगी यह केवल court फैसला कर सकता है यह section 57 में लिखा हुआ है और यह train उसके आगे जाएगी तो ही जबकि court order करेगा यह section 167 में लिखा हुआ है तो train आगे जाएगी या नहीं जाएगी यह इस बात पर फैसला होता है कि क्या court remand करेगा या नहीं अगर court ने remand दिया remand मतलब actually remand का मतलब होता है jail भेजना और send back to the jail police ने अभी तक अपने jail lock up में रखा हुआ था इसको और लेकर आए to the court अब court के आगे police request करेगी my lord हमको remand दे दो in other words या फिर remand हमको remand दे दो कि remand the accused to our custody remand मतलब उठा कर दे दे ना इसको कि भायर जा लेगा और राइड लेकिन ये तभी होगा अगर court satisfied होगी कि 24 गंटे से जादा अब 24 गंटे तो हो चुके और राइड अब और जादा custody और जादा गिरफतारी गिरफत की जरूरत है on the other hand इसके ठीक opposite जो आरोपी होगा और उनका वकील होगा वो बोलेगा ना my lord no बिल्कुल नहीं कोई remand की जरूरत नहीं है कोई 24 गंटा arrest होगे arrest ही नहीं करना चाहे था हम तो investigation को cooperate करेंगे हम कहीं नहीं भाग रहे हमारे बास कुछ छुपाने को नहीं है हम ना कहीं जाएंगे हम बड़े responsible citizen है हमारी यहाँ property है हमारी यहाँ job है हमारी यहाँ family है हम responsible citizen है हम law abiding citizen है आप हमसे जमानत ले लो आप किसी जमानती से कोई हमारे property के कागज रखवा लो आप कुछ भी रखवा लो आप passport रखवा लो लेकिन हमें remand मत करो उल्ता हमको जमानत दो बेल दो हमको घर जाने दो यह दोनों साइट की बहस चलती है तो तुमने कई बार मीडिया में सुनोगा फलां फलां की यह नो बेल हो रही है यह बेल पर discussion चल रही है आज इनकी बेल की सुनवाई है आज जमानत की सुनवाई है क्या फलां फलां को आज जमानत होगी तो क्या हो रहा है कोट में यही बहस हो रही है एक साइट पर पुलीस मांगेगी remand और राइट या फिर state not only police it is the state also police represents the state और state का या पुलीस की तरफ से state की तरफ से जो वकील होगा उसे पीपी बोला जाता है public prosecutor बोला जाता है तो public prosecutor जो होंगे वो मांगेंगे कि remand बढ़ाई जाए या फिर remand दी जाए custody बढ़ाई जाए और on the other hand the situation here is कि बेल जो defense council है वो आपको बचाएगा जो बचाव पक्ष है जिसे बोला जाता है defense council वो जो defense council है वो यही मांगेंगे कि no my lord ना किसी हाल में नी यह आप क्या कर रहें यह तो यह पुलीस को एमें इसे बिना बात पर आरेस कर दिया इसको तो arrest नहीं करना चाहिए था हमने क्या cooperate नहीं करेंगे आप हमें जब notice दोगे हम पहुंच जाएंगे जहां बुलाओगे हम पहुंच जाएंगे court में बुलाओगे हम court में पहुंच जाएंगे थाने में बुलाओगे हम थाने में पहुंच जाएंगे ہمیں زمانہ دے دو and یہی بحث ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کونسی بات کہاں پڑتی ہے let us assume let us assume کہ ماملہ defense کے favor میں نہیں پڑا یعنی کہ جو بیل مانگ رہے ہیں وہ نہیں جیتے low اب ہو گیا دکھ تو اب تمہارے پاس دو situation آگئی تو ہماری اس پورے situation میں مان کے چلو آج آج کی class میں ہم یہ بول رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی گئی all right یہ ہار گئے ہیں چلو جی never mind all right اور ان کی بات مان لی گئی ہے یعنی کی remand کی بات آ رہی ہے یعنی کی اب section 167 یعنی کی ڈھارہ 167 167 all right has to be now invoked یعنی کی اب remand ہوگا remand میں دو طرح کی custody دی جا سکتے آج بہت دیان سے سننا ہم نے ایک ویڈیو ہم نے ایک question کو mark کیا ہوا ہے ہمیں اس question تک پہنچنا ہے so اب magistrate صاحب یا court ہمارا اس بات کو accept کر چکا ہے کہ اب remand کی جو request ہے وہ بنتی ہے اور ہم remand دیں گے تو remand کس میں آئے گی remand آئے گی section 167 میں اور section 167 کے انصار اب دو طرح کا custody دی جا سکتی ہے دو طرح کی custody مطلب کی اب سب سے پہلے میں فرسے story start کرتے ہیں تو پہلے کیا ہوا تھا سب پہلے سب پولیس کے پاس تھا جب پولیس کے پاس تھا تو پولیس کی custody میں تھا وہ accused اس کو معنی accused ہے اور پولیس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے now پولیس نے اپنی custody بڑھائی اوکے اور چوبیس گھنٹے تک آ کر کوٹ کے پاس کھڑے ہو گئے now پولیس کیا بولتی ہے پولیس بولے گی my lord ہم اس کو اپنے تھانے سے لے آئے ہیں ہم اپنے lock up سے لے آئے ہیں آپ اس کو ہمارے ہی تھانے میں واپس بھیج دو ہمیں اس سے کچھ بات کرنی ہے very good ہمیں اور بھی تحقیقات کرنے ہیں ہمیں شناکت کرانی ہے ہم کو موقع پر لے کر جانا ہے etc etc and so on and so forth تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے پولیس بولے تو پولیس اس کوٹ میں لے کر آئی اور مانگ سکتی ہے کیا مانگ سکتی ہے کہ ہم کو پولیس custody دے دو تو پہلے بھی پولیس کی custody میں تھا لیکن وہ کیول چوبیس گھنٹے کے لئے تھا اب وہ پولیس custody اور مانگ رہے کہ جی اور چاہیے ہم کو یا پھر اب ہو سکتا ہے کہ کوٹ اس بات کو مان جائے ہاں ضروری ہے پولیس کو interrogate کرنے کا موقع چاہیے تھانے میں لے کر جانا ہے اس کو کہیں لے کر جانا ہے ہو سکتا ہے اس نے جس شہر میں یہ آرست ہوا ہے اس سے بہار بھی اس نے بہت ساری ایسے کام کیے ہو تو اس کو وہاں لے کر جانا ہے اس کو وہاں شناکت کرانی ہے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس نے کوئی ویپن کو فینگ دیا ہے جنگل میں فینگ دیا ہے کوئی چوری کا سامان اس کو اٹھا کے کہیں پر فینگ دیا ہے تو اس کو ماں لے کر جانا ہے موقع پہ دکھا بھئیہ تو نے یہاں پہ کیا ہے کیا کچھ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی کوٹ اس بات سے ساتیسوائی نہیں ہوتی کی مجھے نہیں لگتا اس کو شناکت کی ضرورت ہے مجھے نہیں لگتا اس کو کئی موقع پہ لے کر جانے کی ضرورت ہے یہ کوئی مرڈر کا کیس سوڑنا ہے ہو سکتا ہے کوٹ اس بات کو ساتیسوائی نہ ہو کی پولیس لوک اپ میں دوبارہ بھیڑنا پڑے تو پولیس کی کسٹڈی کے بجائے کوٹ اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتی ہے اور اس کو بولتے ہیں جیدیشل کسٹڈی تو فرسل سوری یہ پولیس کے کسٹڈی میں تھا پھر کوٹ میں لے کر آئے یہ چوبیس گھنٹے گزرے یہاں پر ٹچ ہوا کوٹ نے مان لیا کہ اور کسٹڈی کے ضرورت ہے لیکن وہ واپس پولیس میں نہ بھیج کر وہ یہاں سے اپنی کسٹڈی میں اپنی حراست میں رکھ لیتے اپنی حراست میں ہاں اپنی حراست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوٹ میں بان دیتے نو اس کو بھیج دیا جاتا ہے سنٹرل جیل تو اگر جودیشل کسٹڈی ہوتے تو جیل میں بھیج دیا دونوں ہی کیس میں ریمان دے دی گئی ہے دونوں ہی کیس میں کسٹڈی کر دی گئی ہے لیکن دونوں ہی کا مطلب الگ الگ ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیل کسٹڈی تو اکیوز اس دن کسٹڈی آف دی کنسرن میجسٹریٹ آروپی سمبندد میجسٹریٹ کی حراست میں بہت ضروری امپورڈنٹ بات تو جب سمبندد میجسٹریٹ کی حراست میں اس کا مطلب ہے کہ تھانے میں نہیں بھیجا جاتا اب اس کو اٹھا کر بولا جائے گا اس کو لو اور جو سینٹرل جیل ہے جیسے یہ بومبی آرثر روڈ یا یہ تیہار جیل اس کو اروپی پکڑ چل جا تو اس کو بولیں گے نیایک حراست تو جب اکباروں میں پڑھوگے یا تم نیوز میں سنوگے تو تمہیں بہت بات سنائی دی جائے کہ نیایک حراست جودیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا چودہ دنوں کے لئے یہ لائن آپ پتا چلے لیکن کبھی کبھی جیسے میں نے تمہیں پتایا نیایک نہیں اس کو تو موقع پہ لے جانا ہے اس کو تو شناک کرانی ہے بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ ہے تو اور کوٹ مان گئی تو اس کو بولتے ہیں پولیس کسٹڈی now the accused is in the کسٹڈی of the پولیس ROP پولیس کی حراست میں now these are two ڈیفرنس i hope you are understanding ڈیفرنس اب اس کو اٹھا کر پچھلی بار اس کو پکڑ جیل لے جیل نہیں واپس لوگ اپ میں دو تو یہ ابھی بھی چللائے جا رہا رہا ہے کیا میں کچھ نہیں کیا میں کچھ نہیں کیا تو اس نے ابھی بھی accept نہیں کیا کیونکہ اگر یہ بہت important point ہے ریمانڈ مل گیا please give ریمانڈ جیل واپسی تو اگر ریمانڈ مل گیا تو دو طرح ریمانڈ ہو سکتا ہے he can be ریمانڈ to ایسے word use کیا جیل بی ریمانڈ 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 آفتر کوٹ itself تو ہمارے پاس پولیس کسٹڈی ہوگی اور جیدیش کسٹڈی ہوگی مجھے امید ہے دونوں کا ڈیفرنس سمن میں آرہے گا لیکن ایسا ضروری نہیں ہے تو میں نے ایک تمہارے لیے تھوڑا سا مدد لائیے ستاکہ تم exam کو بھی اپروچ کر پاؤ پولیس کسٹڈی کو ہی نیایک حراست بولا جاتا ہے جو میں نے تمہیں بولا ہے کہ وہ اس کنسرن میجسٹریٹ صاحب کے نگرانی میں ہے ان کی حراست میں یہاں پر پولیس ہے یعنی وہ اپنے ساتھ اس کو اپنے لوکب یا اپنے پولیس سٹیشن پہ لے چلے جاتے now یہ ہمارے دو پوائنٹس ہو گئے تو یہ ہے پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن میں رکھا گیا اور یہاں جیل میں بھیدیا جاتے تو جو بھی اس جگہ کا جیل ہوگا ڈیلی میں ہوگا تو تیہار جیل میں بھیدیا جائے گا بوم بھی ہوں گا ارث روڈ ایچ 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 جگہ پہ اپنا لوکل جیل ہے وہاں پر اس کو بھیدیا جائے جائے گا عام طور پہ پولیس کسٹڈی آوائیڈ کی جاتی ہے عام طور پہ پولیس کسٹڈی انہی ماترس میں دی جاتی ہے جہاں صحیح مائنوں میں ضرورت ہو کہ کچھ تو اس طرح سے انویس کی ضرورت ہے کہ جی ان سے بہت سارے پوچھنے سوال جواب پوچھنے لگاتار کوشن پوچھنا ہے ادھر سے ادھر لے جانا ہے عام طور پہ پولیس کسٹڈی بہت چبردس اپوز کرتے تو ڈیفنس بھی obvious reasons other also در بھی تو لگتا ہے ایدھ بیس اوڈ رائی سو یہاں پر ایمپورٹن بات ہے جو لاس والا پارٹ تو تمہیں سامن میں آگی accused in the custody of the magistrate and the accused is in the custody of the police okay so یہ police کی magistrate نہیں یہ اکار دو okay یہ magistrate نہیں इस situation को समझ तुमे बड़ा ज़रूरी है इस angle को समझ ना बड़ा ज़रूरी पुलीस custody शुरू कब हुई पुलीस custody शुरू कब हुई पुलीस custody अरे हाँ पुलीस custody यहां से नही शुरू पुलीस custody तब शुरू हुई जब पहली बार अरेस्ट किया गया मैं समझाने में तुमको successful हुआ तो ही जाकर तुम लोग इसको रोकना वरना इस वीडियो को pause करके दोबारा देखना पुलीस की गिरफ कब स्टाट हुई पुलीस की गिरफ तब स्टाट हुई पुलीस की custody तब स्टाट हुई जब पुलीस में पहली बार अरेस्स किया है वहा से पुलीस की custody शुरू हो चुकी है तो ہوگی یہ کنٹینیو ہوگی یا پھر میجسٹریٹ سب یہ کسٹری بڑھائیں گے لیکن اپنے پاس لے آئیں گے یعنی کی جودیشل کسٹری بنا دیں گے جب تک تمہیں یہ لائنگ ٹیکنکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں بہت میجر گڑھ بڑھ کر بیٹھ ہوگی so if you look at this last line okay it says jc یعنی کی جودیشل کسٹری only starts at the order of the magistrate right judicial کسٹری کیول تب سٹارٹ ہوتی ہے جب میجسٹریٹ ساب آرڈر کر کے اپنے پاس لے آتے یا اپنی حراسط میں لے لیتے actually لیکن پولیس کی کسٹری تب سٹارٹ ہو چکی ہے جب arrest ہو گیا ہے arrest ہوتے پہلی بار گرفتاری ہوتے پولیس کی کسٹری actually start ہو گئی ہے وہ continue ہوگی وہ جاری رہے گی وہ continue ہوگی اگر code order کرے گا یہاں پر بہت important element of technical differences ہے so police کی کسٹری اور technical police کی کسٹری technically اسی شنڈ سے شروع ہو گئی ہے جہاں سے arrest ہو گیا تھا جہاں سے پہلی بار گرفتاری ہوئی so اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا so police کی کسٹری یہاں start ہو گئی اور technically یہ continuation ہے کتنا پارٹ continuation ہے لیکن judicial custody تو شروع ہی تب ہوئی ہے جب پہلی بار کوٹ نے order دیا ہے so this is a very important part of understanding اور یہ questions آ سکتے ہیں تو بڑے دھیان سے اور یہ بڑے بڑے جو law students ہوگی نا جو سونما ہوتے ان کو بھی یہاں پہ confusion ہونے کے بہت ہائے chances رہتے ہیں اور اس پہ بہت ساری authorities اور بہت ساری discussions ہوتی ہیں مجھے امید ہے تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا so آگے چلتے اب police کی custody میں اور judicial custody میں فرق کیا ہے now please understand ایک فرق یہ ہے کہ police کی custody ثانے میں لے کر گئے judicial custody جیل میں لے کر گئے لیکن کیا sir judicial custody کا مطلب یہ ہو گیا کہ جانچ رک گئی جو جانچ چل رہی تھی ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے تھے arrest ہوئے ہوئے یا اس سے پہلے بھی اگر چل بھی رہی ہوگی police نے arrest کیا تھا police نے اس کو custody میں مانگا چلو police کی custody نہ دی اس کو تیہار جیل میں بھی دیا اس کو آرثر روڈ پریزر میں بھی دیا اس کو central جیل میں بھی دیا تو اس کا مطلب ہے کیا investigation رک گئی کیونکہ police کی custody تو ملی نہیں pc ملی نہیں جیسی مل گئی وہ کہے نیائی ایک حراست مل گئی اور police کی حراست نہیں ملی بہت important point ہے answer is no investigation نہیں رکتی now اس یہاں تک تھوڑا سا point اور سمجھنا ضروری ہے جب آپ police میں کوئی information دیتے ہیں تو information جاتی ہیں information کو FIR میں convert کر دیا جاتا ہے پراثمی کی بنا دیا جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے جانچ جو جانچ ہوتے ہو پورا کا پورا تھانا نہیں کر رہا ہوتا ایک primary officer ہوتا ہے جس کے حوالے یہ سب کچھ دے دیا جاتا ہے عام طور پر ڈیلی جیسے جگہ آئی او بڑا commonly word سنو ہوگا آئی او investigating officer police کا ایک officer ہوتا ہے جس کو وہ case mark ہو جاتا ہے right تو جیسے اگر آپ company میں ہو اور آپ company میں کوئی آپ کا کام ہو کہ جی ہمیں تو merger کرنا ہے ایکس company کو y company کے ساتھ merge کرنا ہے جی کرلو پھر تو وہ جب merge کرنے کا time ہوتا ہے جی ایک کو کام دے دیا جاتا ہے دیکھ بھائی تو سارا legal angle دیکھ لی ہو اور ایک کو بول دیا جاتا ہے تو سارا account check کر لینا اس کو گھتا ہے mark کرنا ہر ایک کو ایک ایک کام mark ہوتا ہے ویسے ہی تھانے میں بھی police میں بھی جب یہ کام شروع ہو رہا ہوتا ہے when they are giving the work جیسے ہی FIR ہوتا ہے تو وہ جانچ کا جو main کام ہوتا ہے xyz case x case بھائی تو سنبھال لے y تو سنبھال لے وہ جانچ ادھیکاری ہوتا ہے اس کو io یا پھر investigating officer بولتے وہ پورے سب کا مدد ضرور لے سکتا ہے he can take the utilization you can help from other people مہک میں کے الگ الگ لوگوں کو وہ مانگ سکتا ہے مدد لیکن primarily he is the person to go to اس کے پاس سارے records آئیں گے finally everything the buck stops at him اس کے پاس آئیں گے سب وہ ہوتا ہے io تو عام طور پر io ہی جانچ کرتا ہے io ہی witnesses یا پھر گواہوں کے سوال جواب پوچھے گا 161 کے بیان لکھے گا and so on and so forth تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا دیرے 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 میں تمہیں وہاں تک لے کر جاؤں گا جہاں تا تم practically کسی بھی پولیس والے سے یا کسی بھی وکیل سے یا پھر جب تم normally بھی پڑھ رہا ہوں گے تو تم کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا so this is going to be very very enlightening kind of a series اور میں یہ intention یہ ہے کہ یہ series continue ہو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ series صرف تم اپنے فائدے کے لیے مت کرو کوشش کرو یہ سب کو پتا چلے اس دیش میں بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے criminal law کے بارے میں جاننے کی دور دراز کے لوگوں کو جن کو شاید پتا ہی نہ چلے کبھی پلیس یہ spread کرو it is going to be great great for them لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اسی لئے لوگ سوال نہیں پوچھتے سوال نہیں پوچھتے کیونکہ ان کو کوئی جو underline knowledge ہوتی ہے وہ ہی نہیں ہوتی غالب صاحب بولتے تھے ہوئی مدد کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا تو بھئی اب پوچھنے کے لیے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا تمہیں basic knowledge تو معلوم ہونا چاہے تو پلیس جتنا دور تک یہ بات فیلا سکتے ہو اتنے دور تک فیلا ہو sharing is caring and kindness will cost you nothing so be kind to your fellow citizens and spread it out so investigating officer ہے تو جو IO ہے جو جانچ ادھیکاری ہے اس IO اور جانچ ادھیکاری کو ابھی بھی investigation کا اتنا ہی حق ہے اور اس کے دروازے اتنے ہی کھلے جتنے کی پہلے تھے چاہے remand بڑھائی گئی ہو چاہے remand نہ بڑھائی گئی ہو number one یعنی کی custody بڑھائی گئی ہو یا نہ بڑھائی گئی ہو اب تم notice کرو میں کئی بار remand اور custody word ایک طریقے سے ایک ساتھ ہی بول رہا ہوں اس کا reason یہ ہے کیونکہ یہ بولنے کا بات ہے remand دی جاتی ہے اور custody مل جاتی ہے you know i hope you understand you are remanded to and the custody is extended تو وہ دونوں جگہ کہیں نہ کہیں you know تو باتچیت synonyms جیسے لگتے ہیں پرہائے بچی لگنے لگتے ہیں however remand دی جاتی ہے or rather remand کی جاتی ہے now try and understand so جو آئی او ہے اب اس کے پاس دونوں ہی choice ہے دو کیا تینوں بھی پکڑ لو چاہے bail ہو جائے زمانت ہو جائے اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ case ختم ہو گیا اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ جانچ ابھی بھی چل رہی ہے police custody ہو جائے پھر تو guaranteed ہے کیونکہ یہ تو تھانے میں بیٹھا ہے پھر تو یہ جب مر جی جا کے اس سے سوال پوچھ لے بھائیہ پتا دے اب تُو نے کیا کیا ہے اور جیسی ہو جائے judicial custody ہو جائے تو بھی جانچ continue ہوگی پر آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سر جانچ کیسے continue ہوگی آپ تو وہ تیار جیل میں جا کے بیٹھ گئے وہ تو پولیس میں نہیں وہ تو نیایک حراست میں وہ تو تیار جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہاں تو پولیس نہیں ہے تو کیسے کریں گے دونوں ہی case میں جانچ allowed ہوتی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ judicial custody کے دوران جو magistrate صاحب ہے اس سے permission لے کر آئیو جا کر سوال جواب کر سکتا ہے لیکن پولیس custody کے سمیں ایسی کسی عنومتی کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں پھر یہ بات سمجھا رہا ہوں پولیس custody میں تو کوئی investigation کو روک ٹوک ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن judicial custody کے دوران judicial custody کے دوران بھی آئیو جا کر سوال جواب کر سکتا ہے اور اگر وہ سوال جواب کرنا چاہے تو منع نہیں ہے بٹ اس کو magistrate صاحب کی permission لینی پڑے گی نیایک حراست میں کیونکہ وہ judiciary کے یعنی کی court کی حراست میں ہے اور اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو مجھے پوری امید ہے کہ اب تمہیں اس question کو پڑھ سکتے ہو میں نے تمہیں بولا تھا کی میں تمہیں پیار سے ہستے 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 آسان باشا میں سب کو سمجھا دوں گا let us look at this question یہ UPSC civil services examination 2021 کا question ہے with reference to india consider the following statements choice number one judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station not in jail پہلے اس لائن کو concentrate کرو اور سوچ کے بتاؤ یہ true ہے یا false ہے فٹا فٹ comment section میں ڈالو یہ statement true ہے یا false ہے بڑے دھیان سے سننا یہاں پہ پوچھائے judicial custody کا مطلب accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station not in jail تمہیں اگر دھیان سے سن رہے ہوں گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ UPSC game کھیل گیا بلکل کیونکہ judicial custody کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ accused is in the custody of the concerned magistrate لیکن ایسے accused کو jail میں بھیجا جاتا ہے right police station میں نہیں بھیجا جاتا تو تھوڑا سا word کو twist کر دیا گیا اور پورا کا پورا question change کر دیا گیا so police custody اگر یہ لکھا ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ آجے police custody میں he is in the custody of the police and he is sent to the police station not the jail یہ ٹھیک اُلٹا ہے تو judicial custody میں جے سے جے یاد رکھنا judicial custody jail all right so judicial custody میں jail میں بھیجا جاتا ہے تو یہ پہلی statement غلط ہے دوسری statement ہے during judicial custody the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court during judicial custody دھیان سے سنو judicial custody کے دوران police officer جو کی جانچ ادھیکاری ہے is not یہ دیکھو یہ ہی لکھا ہوا ہے police officer in charge of the case یہ ہی ہوتا ہے investigating officer یہ ہی ہوتا ہے جانچ ادھیکاری is not allowed to interrogate not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court تو میں نے تمہیں بولا تھا کی دونوں ہی custody میں investigation تو allowed ہی ہوتا ہے لیکن judicial custody میں police officer who is in charge of the case یعنی کی the investigating officer یعنی کی جو IO ہوتا ہے یہ IO investigate تو کر سکتا ہے لیکن magistrate صاحب کی permission کے بعد ہی تو یہ line بالکل صحیح ہے اس میں لکھا ہے not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court تو obviously not not cut کریں گے تو obviously یہ cut جائے گا یعنی کی he is allowed only with the approval of the court تو یہ line ٹھیک ہوگی سو اگر آپ دماغ سے سوچو گے تو میں نے تم کو کچھ ہی سمی میں ایک بہت ہی difficult criminal procedure کو آپ کو سمجھا دیا ہے تو امید ہے اب تم کو دونوں point سمجھ جائے دونوں کیس میں جا سکتا ہے اور سوال پوچھ سکتا پی سی میں تو پولیس custody میں کوئی problem ہی نہیں ہے judicial custody کے دوران بھی جا سکتا ہے بٹ اس کو چاہیے magistrate ساپ کی انومتی ورنہ وہ نہیں جا سکتا story یہاں ختم نہیں ہوئی ہے ہم اور بھی آگے بڑھ جو custody بڑھائی جاتی ہے جو remand دی جاتی ہے section 167 کے انوسار یہ custody ایک time پر بہت دھیان سے سننا میں پھر بولو پولیس نے پہلی بار arrest کیا کہانی زیاد سے کرتے سکشن 57 لگ گیا دھارہ 57 پھر وہ court میں لے کر آگئے سر ہم court میں کر آگئے اب court میں request کی my lord remand کر دیجئے بیل تو دی نہیں remand کر دی اب remand کرنے کا مطلب ہے یا تو police custody یا judicial custody یا تو police کی حراست یا پھر نیائی حراست چاہے جو مرجی حراست دے دو چاہے جو مرجی حراست میں بھی دو چاہے آپ police custody ایک time پر پندرہ دن سے زیادہ remand نہیں دے سکتے یا نہیں کر سکتے at maximum دارہ 167 اور 167 section 167 CRPC کے نوسار آپ پندرہ دن سے زیادہ ایک time پر حراست نہیں بڑھا سکتے چاہے آپ police custody دینا چاہو چاہے آپ judicial custody دینا چاہو پندرہ دن سے زیادہ نہیں دی جا سکتی maximum is 15 days 15 days کے expiry پر یہ custody illegal ہو جائے گی تو آپ نے کئی بار یہ نیوز میں سنا ہوگا کہ فلاں فلاں کو arrest کیا گیا اور اس کو 14 دن کی نیائے خراست میں بھیج دیا گیا 14 دن why 14 دن because پندرہ دن پولیس authorities ہے وہ تیہار jail یا کسی بھی jail سے لے کر آئے اس کا فرض ہے کہ وہ magistrate ساب کے پاس اس accuse کو دوبارہ لے کر آئیں گے اس تاریخ میں وہ پیش ہوگا وہ پھر سے court کے سامنے پیش ہوگا اب جب covid کا زمانہ تھا تو پیش نہیں کر پاتے تھے تو کوئی بات نہیں وہ ویڈیو کانفرنس ہوگا ہوگا وہ کیونکہ court اس بات پہ پھر سے دھیان رکھے گا کی کیا اس کا custody اور بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہے تو یہ ایک again and again repeated process ہے میں پھر سے بول رہا ہوں ریمانڈ بڑھا دی گئی اور ریمانڈ نہیں بھیجا جاتا پندروے دن چاہے وہ police custody میں ہو چاہے وہ judicial custody میں ہو it is important کہ اس کو بلا کر رو پی جو بھی arrested person تھا وہ دوبارہ court کے سامنے آئے گا اور دوبارہ court کے سامنے آ کر یہ بحث دوبارہ ہوگی کون سی بحث یہ بحث پھر سے شروع ہوگی چل رہی ہے اور دوسری سائٹ پھر سے جو رو پی ہے اس کا وکیل بولے گا نام آئی لوڈ یہ کیا بات ہوئی اب کتنی investigation کب تک کریں investigation یہ بحث ہر پندروے دن ہوگی ہی ہوگی ان موس کیس اسی کو رہنومائی کی تاریخ بولی جاتی ہے جہاں پر magistrate کے سامنے وہ دوبارہ ہوتا ہے پلیس یاد رکھنا کوٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کی اس custody کو بڑھائے یا نہ بڑھائے اس پر فیصلہ اسی دن ہوتا ہے اگر وہ بڑھائے پھر سی وہ پندرہ دن کے لئے ہی بڑھا سکتے تو یہ custody پندرہ پندرہ دن کے ہی انتر پر بڑھا جائے گا تو مان کے چلو کہ آج کی تاریخ میں بھی تمہیں زمانت نہیں ہوئی آج بھی اگر زمانت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں اب پندرہ دن کی تمہیں پھر custody بڑھا دی گئی عام طور پہ پولیس custody شروع شروع کے پندرہ دن میں ہی ملتی ہے بڑھا ریئر ہوتا ہے کی judicial custody ملنے کے بعد پھر پیس دے دیا جائے عام طور پہ پندرہ پہلے پندرہ دن میں ہی پولیس custody ہوتی ہے اور میں بہت ریئر ہوتی ہے بٹس پیس میں دی جاتی میں نے تمہیں پہلے بولا کی پولیس custody سے سب کو ڈر بڑھا دیا جائے گا سر اس طرح سے زندگی بچا رہی پندرہ دن کی انسٹالمنٹ میں مجھے نہیں پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن پندرہ سو دن نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس پندرہ پندرہ دن کی بھی limit ہے اس کی limit is either 60 days or 90 days either 60 days or 90 days یہ بڑا ضروری ہے تو judicial custody میں جائیں گے یا جو بھی custody ہوگی یہ یا تو 60 دن کی ہوگی یا 90 دن کی ہوگی یہ کیا مطلب ہوا توچ کے دیکھو یہ custody مل کیوں رہی ہے یہ حراست میں رکھا کیوں جا رہا سر یہ حراست میں اس لئے رکھا جا رہا ہے کیونکہ پولیس کو investigation کرنا ہے پولیس کو جانچ کرنی ہے تو جی کتنا جانچ کرنا ہے بھئی کتنا جانچ کرنا جی پندرہ دن کی ضرورتی اور دے دو پندرہ سے پندرہ ہوگے تیس تیس سے ہوگے پنتالیس پنتالیس سے ہوگے ساٹ جی کوئی limit ہے پندرہ پندرہ دن نہیں بڑھاتے جاؤگے رکھو اگر case کچھ اس مقدمہ کچھ اس طرح سے آروب کچھ اس طرح سے کہ جو الزام لگایا گیا جو offense کیا ہے اس کی سزا یا تو death ہے یعنی کہ مرتیو کی سزا ہے یا پھر life imprisonment ہے یعنی کی آجیون کارواز کی ہے یا پھر ایسی punishment ہے اس offense جو بھی دفعہ لگیے سپوز 302 لگا اس پھر جی اس پھر مرڈر ہے تو مرڈر کیا تو final death punishment ہے کوئی بھی ایسا heinous offense ہے جس کی death کی punishment ہے یا life imprisonment ہے یا punishment more than 10 90 days سے زیادہ نہیں کی سکتے یعنی maximum limit جہاں تک یہ custody بڑھائی جا سکتی ہے would be 90 days so پندرہ 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 کر کے 90 دن تک آپ اس کو حراست میں رکھ سکتے ہو اور اگر کوئی اور offense ہو جو اتنا serious نہ ہو جس death کی punishment نہ ہو life imprisonment کے punishment نہ ہو یا 10 years and above تو اس کی limit 90 days سے گھٹ کر 60 days ہو جاتی ہے یعنی کہ 60 دن میں اس کی custody ختم ہو جائی ہے اس کو آپ نے زمانت دے دینی چاہیے یہ تب limit ہے جب وہ حراست میں ہے تو آپ کی investigation ایک time limit پر بیست ہو جاتی اگر وہ حراست میں نہیں آپ نے اس کو زمانت دے دی پھر تو آپ investigation کرتے رہو جتنا time لگا رہے ہیں لیکن آپ اس کو حراست میں نہیں رکھ سکتے by this time investigation چلے یعنی کہ ایک اور بھاشا میں بولا جائے تو یا تو 90 دن میں یا تو 60 دن میں آپ کی چار شیٹ جسے آرو پتر بولتے وہ داخل ہو جانا چاہیے تو آپ کی چار شیٹ یا آرو پتر جس کو final report بولتے ہیں وہ داخل ہو جانی چاہیے اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ حراست میں رہے while you are doing investigation اگر آپ نے اس کو زمانہ دیتی پھر تو آپ کرتے رہو جتنی دیر investigation کرنی ہے اور جب آپ investigation report دینی ہے لیکن اگر وہ حراست میں ہے تو آپ کو ensure کر دینا ہے کہ آپ کی چار شیٹ اتنے دوران میں آجائے اور آپ کی 173 CRPC کی investigation complete ہو جائے this is a very very important scenario ہو کیونکہ اگر یہ حراست میں اگر اس حراست کے ہوتے ہوئے ساٹھ دن کا 61 days ہو جائے اچھا ساٹھ دن والا جہاں ساٹھ دن کی limit ہے وہاں 61 days ہو جائے اور یا پھر اگر اس والا case ہے تو 90 دن کے جگہ 91 دے ہو جائے ایک دن کی بھی ڈیلے ہو جائے تو section 167 کے انصار آپ کو مل جائے گی statutory bail تو ایک بہت ہی famous case تمہیں یاد آئے گا جو ابھی بیچ ہی حال فیلال میں ہوا تھا اور میں نے اس کو بہت دیٹیل میں پڑھا گا اس کو statutory bail بولتے statutory bail مطلب compulsorily آپ کو bail مل جائے گی اگر یہ 60 days کا 61st date ہو گیا اور آپ کی charge sheet داخل نہ ہو آر رائیٹ یا پھر اس معاملے میں 90 دن کا 91st دے ہو گیا یعنی جی سے ہی آپ نے اس کو exceed کیا آپ statutory یعنی کی by canoon canoon کے انصار آپ کو automatic bail ہو جائے گی تو اس پہ بہت major ایک law point ہوا تھا ایک بہت major discussion ہوئی تھی کیونکہ یہ illegal custody کہ لائے گی and this is not allowed under article 21 تو بہت important points بتا دیئے اگر تم میں سے کوئی young criminal lawyer بھی ہوگا جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو in sub classes کا چبردست فائدہ ہوگا میں تمہیں یہی بات بتا رہا کہ جو کام کی چیز تمہیں پتا چلے وہ ہزاروں لوگوں کو بتاؤ خود بھی utilize کرو اور apply کرو تو ایسا اور بہت سارے پاتھ سے اتنا انٹریسٹنگ ہو جائے گا کہ آپ کو مزا آنے لگے گا کتنا پاور فول اور سارے لگے سارے لگے 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 سارے لگے لگے ہم نیکس کلاس میں بیل پڑھیں گے زمانت کیسے ہوتی ہے what are the different types of زمانت and so on and so forth اس کو ضرور کریں گے in the next class please make sure کمیت سیکشن میں شیئر کرو کچھ نیا چاہتے ہو کوئی نیا topic آپ چاہتے ہو جس پر میں discussion کروں آپ نے کوئی news پڑھی اس کو discuss کرنا چاہتے ہو with relationship to criminal law i'll be very very happy to take those classes and make sure کہ تم اس ویڈیو کو spread کر ہو so ایک final announcement آپ سب لوگ کے لئے تو جس طرح سے میں تمہیں یہاں پڑھا رہا ہوں which is a YouTube medium which obviously is a monologue یہاں پر interaction ہونا possible نہیں ہوتا لیکن پھر بھی تمہیں میں بہت difficult topics پڑھا سکتا ہوں تو تم خود سوچ جب میری plus classes پہ آگے اور مجھے موقع ملے گا تمہارے NCRT کے foundations کو strong کرنے کے لئے وہ بھی 3 مہینہ مجھے time ملے گا do you realize it will be a great advantage to all of you جب تک آپ کے basics جب تک آپ کو foundation strong نہیں ہوگا there is no way you are able to crack this exam live classes ملے گی from top educators NCRTs and 8 weekly tests this is starting on 1st February please join this also remember 28 January 28 28 January 28 January EC criminal law سے related میں ایک special class conduct اس کا link میں نے اسی ویڈیو کے ساتھ share کر دیا ہے اس special class کو join کر میں اس سے related multiple choice questions match the following fill in the blanks share کروں گا تمہاری یہ subject جو بھی theoretical ہے وہ exam centric preparation کے لائق ہو جائے and you will really really come up like a champion in this subject for UPSC جو tough question you you will be able to address them and you will be able to crack it you are a wise gang of students my friends take a wise decision and take it now in the words of an academy let's crack it until next time god bless thank you and